بھابی مامی وغیرہ رشتہ داروں سے کتنا تعلق ضروری ہے جو ایسے رشتے ہوتے ہیں جیسے بھابی مامی وغیرہ یعنی نامحرم ان کی مراد ہے بھابی بھی نامحرم ہے مامی بھی یعنی ممانی اردو میں ممانی کہتے ہیں پنجاب والے مامی کہتے ہیں جیسے بھابی مامی وغیرہ ہم ان سے منیمم کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں جو قطع تعلق میں نہ آئے جبکہ ہم سے اپنے بھائی اور مامو صحیح ہوں یعنی ان کا رویہ ہمارے ساتھ صحیح ہے لیکن بھابی اور مامی کا رویہ صحیح نہ ہو نہ وہ سلام کا جواب دیتی ہوں نہ صحیح سے بات کرتی ہوں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ام عبداللہ کوئیس اچھا یہ کسی خاتون نے پوچھا ہے یعنی ام عبداللہ صاحبہ کوئیس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری بھابی نہ تمیز سے بات کرتی ہیں نہ سلام کا جواب دیتی ہیں اور مامی کبھی یہی اسٹائل ہے تو دیکھیں یہ اکثر اسٹائل آج کل مارکٹ میں اسی قسم کا چل رہا ہے تو آپ کا ان سے کوئی لیندین نہیں ہے آپ سلام کر لیا کریں ہلو ہائے کر لیا کریں خیریت سے ہو بھئی طبیعت ٹھیک ہے اللہ کبھی توفیق دے دعوت کر لیں کبھی ان کو کوئی گفت دے دیں کبھی کبار اگر اللہ نے آپ کو مالی بسد دی ہے وہ اچھا تعلق رکھیں نہ رکھیں آپ کا ان سے کیا لینہ دینا جوائنٹ فیملی میں بعض دفعہ مسائل ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بار بار واسطہ پڑتا ہے لیکن میرا خیال ہے آپ کوئیت میں ہیں تو آپ تو بھابی اور مامی سے بہت دور ہوں گی تو بس آپ ہلکہ پھلکہ ان سے تعلق رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرص کیا کہ میں اپنے بھائی سے اچھا تعلق رکھتا ہوں مگر وہ پھر بھی مجھ سے تعلق توڑتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کے انگارے جمع کر رہے ہیں آگ کے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں یعنی تنا بڑا جرم ہے کہ رشدار صحیح تعلق رکھ رہا ہے اور سامنے والا پھر بھی قطع تعلق کرے تو اگر واقعی آپ نے سچ کہا ہے اور بھابی اور مامی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو بہت سخت گناہگار ہوں گی لیکن آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ فری ہو کیونکہ سامنے والا جب ریسپانس نہ کر رہا ہو اور آپ کو عزت نہ دے رہا ہو تو پھر بہت زیادہ فری ہونے میں فائدے کے وجہ الٹا نقصان ہوتا ہے وہ اور زیادہ پھر نفرتیں پھیلتی ہیں تو سرسری سا سلام دعا حل کی پھلکی رکھیں یہ فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے کہ کتنا سلام دعا رکھنی ہے ان سے لیکن قطع تعلق نہ کریں